نائے صاحب آپ سینئر آدمی آپ سے سٹارٹ کروں گا یہ فرق حبیب صاحب آج چلے گئے اس کا آپ کی خیال میں استحقام پاکستان پارٹی کو تو شاید ایک ٹکے کا بھی فائدہ نہ ہو نہ ان کی سیاسی حیثیت کو اور نہ فرق حبیب صاحب کو مان جا کے لیکن اس کے اوپر پوری سر تذیہ کر دیئے جو ہو رہا ہے سب کچھ اور کتنا نقصان ہو سکے گا تحریک انصاف کو یا نہیں ہوگا آپ کے نظرے کامران آہ ایک تو آواز ایک کو کر رہی ہے جی سر آواز ٹھیک کر دے ریزا آپ کی آواز ہی بڑی بلند ہے ماشاءاللہ وہ ایک میری 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 میں ایک مختصر ان ارز کر دوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پاس باہ مل گئے کعبہ کعبہ کو سنم خانوں سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے حقیقت یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس میں ایک چیز کا بری طرح احساس ہوا کہ کامران شاید کے بنیادی حقوق پامال کیے گئے ہیں یہ پریس کانفرنسو ہے یہ تو کامران شاید کا استقاق تھا یہ تو ان کا بنیادی حق تھا تو یہ جو زیادتی یعنی دن دھاڑے آپ سے تو اس کا مجھے بڑا کلک ہے مجھے ہی بہت ہے بڑی بڑی مرے پریشانی ہے کہ ایسا کہ آپ کے جو جو آئین گارنٹی بنیادی بنیادی حقوق میرے پامال ہو گئے بلکل صحیح بلکل صحیح اجدہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آنی سیریس نوٹ ریاست اس ایسے ہت کنڈوں سے بدلے نہیں لیا کرتی کہ وہ اپنی اپنے جو بنیادی اصول ہیں جو اپنی جو اس اساس ہے اس کو پامال کرے دیکھیں آج کیا ہوا ہے پاکستان کے جتنے آئینی دارے ہیں وہ انڈرمائن ہوئے ہیں کس کو نہیں پتا ہے کہ فرق حبیب کو گفتار کیا گیا گوادر سے کس کو نہیں پتا ہے بلوستان کے چلو ساریٹی اندر زنداد کریں تو بلوستان کے جو ہوم منسر اس کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا وہ اپنے صوبے کے بارے میں سب کو جانتا ہے اس نے کہا کہ ہم نے گفتار کر لیا گیا یہی آج عثمان ڈار کی رہی ہے باقیوں کی رہی ہے اس کے بعد اس طریقے لے کیا نا یہ کونسا بڑا کارنام ہے کہ آپ ایک پوری ریاست کے رحم و کرم بے ایک ایک لیکن نیازی صاحب ایک بات بتا ہے نیازی صاحب آہ بات یہ بتا ہے کہ یہ لیکن اٹلیسٹ جو فرق حبیب ہے ان کی سیاست تو ختم ہوگی نا تحریک انصاف یا ویسے یہ تو آپ مانیں نا کہ وہ بھی ختم نہیں ہوئی کہ وہ دیکھیں میں کہتا ہوں جی لیکن اصل میں اسے فیدہ کس کو کیا ہوا ہے عمران کی سیاست کہاں ہے میں آپ کو ہلفن کہتا ہوں کہ فرق حبیب کی پریس کانفرنس ہو یا عثمان کی پریس کانفرنس ہو عمران خان کی سیاست کو میرے تو رونہ ہی یہی ہے کہ اس کو فیدہ پچا کے جا رہی ہے انہوں نے دس اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو سے لے کے آج کی تاریخ تک سولہ تاریخ ہے جی سترہ تاریخ ہے مجھے کوئی زیادہ آہ کنفرم نہیں ہے آج تک جتنے کامران اقتماع کی ہیں عمران خان صاحب کی مقبلیت مستحقم ہوئی ہے یا اس میں بڑھوتی ہوئی ہے اب آپ کی جھگڑیں عمران خان سے ہے آپ تو یہ چاہتے ہیں وانڈرمائن ہو چاہے اسے کانفرنس پارکی سنا ہے میں آپ کی بات بانتا ہوں کہ عمران خان کی پاپلیرٹی کچھ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے جو پکے راسخل عقیدہ لوگ تھے ٹکٹ ہولڈر جیسے فرق حبیب ہوگے اسمان ڈار صاحب ہوگئے صداقت علی باسی ہوگئے یہ میدان میں تحریکن صاحب کی طرف سے اگلے الیکشیں میں ہیں الیکشیں ان سر پہ کھڑا ہوئے اور اس کے بعد جو جی 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 سب بولے کامران شاہد آپ اتنے سمجھدار آدمی ہیں میں تو حقیق کا سمجھدار میں کہتا ہوں اللہ تعالی نے آپ کو مکمل عقل دینے کے بعد تھوڑی فالتو بھی دی دی مجھے بتائیں میں بات کبھی میرا بیٹا تھا جی جی آپ کو بیٹا میں اس کو ایک ایک چھوٹی جی جی پلیز کریں کریں آپ بات نہیں نہیں آپ کریں آپ کریں آپ بتائیں بتائیں میرے میرے بیٹا ہے میں نے اسے کہا تھا کہ گفتار ہونا تو جو کہتے ہیں کہہ دینا کہہ دینا کہ عمران خان جو ہے فی میل ہے کہہ دینا بھئی تم تشدد برداشت کر سکتے ہو ضرور ہے آپ نے اپنے آپ کو سیزا پلائی دیوارگتہ ثابت کرنا ہے اور اس کے بعد پناہ ہو جانا ہے میں اسی پاکستان میں یقین نانو نائن ناینٹی سکسی سکسی وان کے جو سٹورنٹ ایڈر تھے بارکاللہ خان احمد راہ کسوری سوکت ایاد کے بیٹے سکندر ایاد ذہنی طور پہ وہ ان کا میار نہیں رہا تھا میں آہو کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سر پوائنٹ آ گیا میں نے بہت سار اپنے ساتھ کے بندے دیکھے جاوید حاشمی سمیت نیس صاحب ساروں کو میں نے دیکھ برکل ٹھیک لیکن جاوید حاشمی تو سر اتنا زیادہ تشدد کے باوجود بھی کوئی پریس کانفرنس کوئی کامران شاہد کو انٹریو دینے کے لیے جاوید حاشمی رابطہ نہیں کہ سر میری بات تو سننے سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جاوید حاشمی کی مٹی کے لوگ بھی تو سر میری بات تو سننے سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی باتیں ساری صحیح ہیں لیکن جاوید حاشمی کی مٹی کے لوگ بھی تو موجود دے نا ان کا ان کے دماغ میں بھی جتنا آسیری کا جو ٹائم گزرا انہوں نے کوئی پریس کارفنس نہیں کی کسی کامران شاید کو انپیزنی دیا میں یہ کہہ رہا ہوں سر میں آگے جاؤں گا لیکن آپ کی بات میں دم ہے میں آپ کمپلیٹ بات یہ نیازی صاحب کرنا ہی چاہ رہا تھا کہ فرق حبیب کے جانے سے عمران خان کی پاپلیٹی کو فرق نہیں پڑھ رہا میں کب کہہ رہا آپ کو فرق پڑھ رہا ہے لیکن ایک میسیج یہ ڈیلیور ہو رہا ہے کہ یہ الیکشن جب کھڑے میں تو فرق حبیب تو اس اس ٹکٹ سے فارق ہو گئے اب جو بھی نیا بندہ وہاں پہ آئے گا پی ٹائی کا خواہ وہ اننون فیسی ہو وہ ہزار دفعہ سوچے گا کہ یہاں پہ اسے کھڑے ہونا جبکہ اس کا اپنا لیڈر جیل کے اندر ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا ہے اپنی پارٹی کے لیے میں صرف یہ آپ سے بات کہہ رہا تھا لیکن بارحال